بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سیریز کا دوسرا لیکچر ہے اس میں آج میں اپنے شعبے کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ گردے فیل ہونے کی وہ وجہ ہے جو کہ ہنڈر پرسنٹ کیور ہو جائے گی اس میں گردے میں پتھریاں پراسٹیٹ شاب کی نالی میں کوئی رکاوٹ ہو کوئی سٹکچر آجائے کسی وجہ سے بھی رکاوٹ آجائے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر گردہ ہے نیچے یوریٹر ہے یہ جو ایک نمبر ایرو نظر آ رہا ہے یہ پورا پائپ ہے وہاں سے پشاب بنتا ہے ان نالیوں سے مسانے میں آتا ہے مسانے سے آگے تیر نمبر دو جو ہے پشاب کی نالی اس میں نکل جاتا ہے اس پورے سرکل میں کہیں بھی رکاوٹ آجائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ابسٹرکشن رکاوٹ بیک پرشر سے گردے فیل ہو جاتے ہیں اس لیے یہ سب سے امپارٹنٹ ہے بیسیکلی یورالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ پلمر ہوتا ہے وہ صرف یہ پانی کے پائپ کھولتا ہے اصل ڈیوٹی یہی ہے کہ اس کو بند نہ ہونے دے کیوں؟ کہ جو یہ بند ہوگی گردہ کام چھوڑ دیتا ہے بیک پرشر سے یہ سب سے امپارٹنٹ اس لوگ پتریوں کے علاج کراتے رہتے ویٹ کرتے رہتے گردہ ختم ہو جاتا ہے آج میں اس کے بارے بتاؤں گا یہ واحد وہ بیماری ہے جو کہ ہنڈر پرشنٹ کیوں رہا ہے بعد میں پھر آپ ڈیلیسیز اس چکروں میں پڑے رہیں گے تو اس کو غور سے سنیں اور سلی سے سنیں ایک گردے میں پتریوں ہوں گی یا گردے کے بعد جو نالی آرہی ہے یوریٹر اس میں پتریوں ہوں گی پتریوں کے بارے میں ایک پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جتنی بھی تھیوریز ہیں میں ان سب کو تھیوریز ہی کہتا ہوں کوئی چیز ثابت نہیں ہے مثلا ایک ہی گھر میں بہن بھائی ماں باپ سارے رہ رہے ہیں ایک بھائی کو بنتی ہیں باقی کوئی نہیں بنتی اس کا مطبع ہے کہ خوراک کا رول کوئی نہیں رہا باقی بھی سسٹم کا رول کوئی نہیں رہا یہ ان نونٹیالوجی ہے ابھی تک اس بندے کے اندر کیا ہے جنیٹک بھی نہیں ہوا ماں باپ میں بنتی بچوں میں بنے نہیں اچھا پھر اسی مریض کے ایک گدھیں بنتی دوسرے میں نہیں بنتی تو جتنی تھیورییں وہ یہاں آکے فیل ہو جاتی ہیں میں بھی اپنے چالیس سال کا نچوڑ آپ کو یہی بتاؤں گا کہ ان پتھریوں سے بچنے کے باقی ٹوٹکے ہیں دس پندرہ پرسنٹ اصل جو ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا یہ چھے پانچ قسم کی مختی پتھریاں ہیں اس کے بارے میں آپ کو ٹیر میں جانے گزورت نہیں ہے دو سب سے کامن ہے جو کہ نوے پرسنٹ لوگوں میں ہوتی ہیں کیلشیم آگزر سٹون اور یورک ایسسٹون یہ دو پتھریاں ہیں جو سب سے کامن ہیں یہ دیکھیں یہی پتھریاں جب گردے سے نالی میں آئے گردے میں پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یورٹر میں سو جائے گردہ فیل ہو گیا شرنک ہونا شروع ہو گیا دوسری طرح بھی ہے ابسٹرکشن گردوں کو ڈیمیج کر دیتی ہے یورٹر میں آئے مسانے میں آئے جہاں بھی آئے یہ دیکھیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ پتھری ہے ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے گردہ بند ہے سوچ پڑ گئی ہے گردہ ڈیمیج ہو گیا ہے یہ پھر دیکھیں مسانے میں پتھری ہے پھر اس کو ڈیمیج کر رہا ہے شاپ رک رہا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے رائٹ سائٹ پہ یورٹر میں پتھری ہے یہ گردے کو ڈیمیج کر رہا ہے یہ سوچ پڑ رہی ہے یہ پتھرییاں یہں ہوسکتی ہیں یہاں ہوسکتی ہیں مختلف لوکیشن پہ پتھرییاں یہ بیگ پشت رہے ہیں اچھا یہ ہے بچوں کی پیداشی بیماری ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں سے تنگ ہوتا ہے بچوں میں پیدا ہوتے ایک طرح بھی ہو سکتا ہے دونوں طرح بھی ہو سکتا ہے گردہ سوجتا رہتا ہے ایسا 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 کام چھوڑ دیتا ہے یہ بھی پیداشی طور پر تنگ ہوتا ہے اچھا یہ جو تصویر نظر آرہی ہے رائٹ سائیڈ پہ یہ ہماری جو لیڈی ڈاکٹر ہیں گائنیکالوجیس جب یہ بچہ دانی کا اپریشن کرتی ہیں تو اس کے بالکل ساتھ ہی ہمارا یونٹر گزر رہا ہوتا ہے اس کو باندھ دیتی ہیں تو اس کے باندھنے کے بعد ایسا ایسا گردہ سوجتا سوجتا کام چھوڑ دیتا ہے مریض کو پین ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھ رہتے ہیں کہ اپریشن کے وجہ سے پین ہے درد ہے اس لیے جو بچہ دانی نکالنے کا اپریشن کرنے کے تین ہفتے بعد الٹر ساؤنڈ ضرور کروا کے دیکھیں کہ باندھا تو نہیں گیا اگر تو وہ کاٹ دیں گی پھر تو پشاپ لیک ہوتا ہے دو تین دن بعد پتہ لگ جاتا ہے یہ جو باندھ دیتی ہیں یہ نہیں پتہ لگتا اکثر تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے اس کو بھی فوراں آپ کھول دیں جا کے آئی کا تو سٹنٹ آگیا پہ غیر اپریشن تو یہ گردہ بھی بچ جائے گا آپ کا دوسرا مسانے کے بعد پراسٹیٹ یہ دیکھیں یہ بھی اپریشن کرتا ہے رکاوٹ کر دیتا ہے اس کے رکاوٹ کرنے سے پیچھے پشاپ جم ہوگا پیچھے جم ہوگا تو یوٹر میں گردے تک سوچ جائے گی بیک پریشن یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے گردے فیل ہونے کی اس کا طریقہ جیسے میں نے بتایا تھا ٹی او آ رہا ہے اپریشن کر کے نکال دیتے ہیں سوچر رموو کر دیں یہ بھی ہوئی وجہ ہے بیک پریشن سے رکاوٹ یہ پشاپ کی نالی نیچے مسانے کے بعد جو نالی آتی ہے یوریترا اس میں پتھری آجے پھز جاتی ہے یہاں سٹکچر بن جاتا ہے اکثر گونوکوکر سٹکچر سوزاک سے جو بنتے ہیں وہ بھی بیک پریشن سے آپ دیکھیں گردے تک سوچ چل جائتی ہے پتھری مسانے میں بھی ہو سکتی ہے کہیں بھی ہو سکتی ہے رکاوٹ آپ نے دور کر دینی ہے فر یہ ایک بیماری ہوتی ہے بچوں میں ریفلیکس عورتوں میں بھی زیادہ ہوتی ہے شاہ واپس جاتا ہے گردے میں یہ بھی بیک پریشن سے سو جاتے ہیں گردے فیل ہو جاتے ہیں اس کی بھی بڑی وجہ ہوتی ہے یہ بھی وہی وجہ ہے نالی میں رکاوٹ ہے بچوں میں یوریتر والو ہوتے ہیں یا پراسٹیٹ ہے یا سٹکچر ہے یا پتھری پھز گئی یا کوئی رکاوٹ بھی ہے بیک پریشن سے دیکھیں مسانے میں کتنا سخت موٹا ہو گیا گردے اوپر تک فیل ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ بھی وہی وجہ ہے پراسٹیٹ کی وجہ ہے جو بھی وجہ ہے اچھا اس کا بیض آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ نچوڑ ایک بتا دوں پتھریوں سے بچنے کے لیے باقی باتیں پریز بالک یہ وہ سارا دس پندرہ بیس پسنٹ رول ہے اتنا سے زیادہ نہیں ہے ڈیٹر سے دو لیٹر گرمیوں میں آپ کو پشاپ چوبیس گھنٹے میں آنا چاہیے اس کے لیے سردیوں میں آپ ڈیٹر پانی پییں گے ڈیٹر پانی پییں گے ڈیٹر پشاپ آ جائے گا پسینہ نہیں آتا گرمیوں میں تین چار لٹر پییں گے جو لیبر دوپے کام کرتی ہے اس کو زیادہ پینا پڑے گا جو بندے ایسی میں بیٹھتا ہے وہ ڈیٹر پیے گا ڈیٹر پشاپ آ جائے گا ایک لیٹر ڈیٹر سے اوپر جن کی پتھری ہیں عام بندے کے لیے نہیں عام بندے کے لیے آٹھ سو بھی کافی ہے جن کو پتھریاں بنیں ایک دفعہ بن جائے تو ستر پسنٹ چانس ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر بنیں گی تو ان کو ڈیٹر سے دو لٹر پشاپ آنا چاہیے بیسٹ اس کے لیے یہ ہے کہ آدھا چمچ پنک ہمارین سالٹ دو لٹر پانی میں ڈال کے سارا دن یہی پیتے رہے لیمن ایک لیمبو ڈال لیں اور یہ ڈال لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لیمن جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس میں سٹریک ایسڈ ہوتا ہے سٹریک ایسڈ ہوتا ہے جیسے میں آپ کو یورو سٹ کے کی گولیاں کیٹو والوں کو پہلے تین میں نے ضرور دیتا ہوں کیوں کہ یہ سٹریک بننے میں رکاوٹ کرتی ہے سٹریک نہیں بنیتی سٹریک سٹریک میں بدل جاتا ہے وہ بھی پٹاشیوم سٹریک ہے وہ یورو سٹ کے جو گولیاں میں دیتا ہوں اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے شروع شروع میں تو یہ ویٹامن سی سٹریک ہے اسی لیے یہ آپ لیمن ڈیڈر پی لیں گے سٹریک جو ہے یہ انٹی سٹون ہے اور پانی زدہ پییں گے تو وہ جملے نہیں دے گا سپر سیچوشن تھیوری جیسے بتائی آپ دوسرا اس سب کا علاج کیا ہے کہ فوراں اپسکشن رکاوٹ دور کریں پتھری ہے پراسٹیٹ ہے سٹکچر ہے جو رکاوٹ بھی ہے اور ڈھائی سے تین لٹر لیمن سارٹ وارٹر ڈیلی پییں جن کو پتھری ہیں ان کی بات ہو رہی ہے ڈائیٹ میں کاربورڈیٹ لو رکھیں فاسٹنگ کر لیں ایکسائز کریں وہی ٹریٹمنٹ ہے اور کیلشیم کی ٹیبلرز کبھی نہ لیں ساری زندگی یاد رکھیں پتھریاں بننے میں ان کا بہت رول ہے اور ویسی بہت نقصان ہے اچھا یہ اٹس ساؤنڈ بیسٹ ٹیسٹ ہے ہمارا اپسکشن دیکھنے کے لیے ایکس رے یا سیٹی سکین وارا کے روڑ نہیں ہے وہ آج فیشن بن گئے اٹس ساؤنڈ میں دیکھیں گریڈ وان ٹو تری فور جب اکثر لوگ اٹس ساؤنڈ مجھے بھیجتے ہیں سوج ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں نیچے پتھری ہے پتھری یہاں نظر نہیں آتی یوٹر میں آگے انتڑے آ جاتی ہیں انڈریکٹ ڈیگنوزیز ہے کہ پیچھے رکاوٹ ہے آگے رکاوٹ ہے اس لیے پیچھے سوج پڑی ہے اور موسٹ کامن نائنٹی نائن پرسنٹ پتھری ہی ہوتی ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں جب یہ ٹرپورٹ ہے تو نیچے رکاوٹ ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں پتھری تو نظر نہیں آئی تو پتھری نظر کام آتی ہے یوٹر میں گردے میں آتی یا مسانے میں آتی ہے تو یہ گریڈ ہے ایلٹر ساؤنڈ پر دوسرا بہت کامن سوال آ رہا تھا سسٹ کا یہ پولی سسٹک کڈنیز ہیں یہ کنجنٹل ڈیس آڈر ہے یہ پیدیشی ہوتا ہے چالیس پچاس سال تک مریض رہتا ہے ٹھیک اس کے بعد گردے فیل ہوتے ہیں پر پرشن بڑھنا شروع ہوتا ہے اور انڈ پرینل فیرر میں چلا جاتا ہے اس کا آج تک فی الحال کوئی علاج نہیں آیا وہی جو سی ڈی کی ٹیٹمنٹ آگے بتاؤں گا وہ اس میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ فیدہ نہیں ہوتا کیونکہ سارا گردہ سسٹ بن چکا ہوتا ہے رسولیاں یہ دیکھیں ایک طرف ہے سسٹ ہی سسٹ ہے دوسرا گردہ نارمل ہے کمپیر کرنے کے لئے تو یہ گردوں میں یہ تو ہے پیدہشی سسٹ یہ الادہ چیز ہے ایک عام سسٹ بن جاتی ہے جس میں لوگ بہت پرشان ہوتے ہیں جیسے گردے میں دیکھیں ایک سسٹ ہے یہ کہ یہ پانی کے تھیلی ہیں اس کا کچھ نہیں کرنا اس کے لئے کوئی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو چھیڑنا ہی نہیں ہے آپ نے اگر کوئی بہت بڑی ہو تکلیف دے تو پھر کرتے ہیں یہ ایک سسٹ ہے یہ دیکھیں یہ اس کو کچھ نہیں کرتا تسان پہ آ جاتی ہے لوگ پرشان ہو جاتے ہیں یہ پچاس سال بعد ایک دو بنتی ہے ساٹھ سال بعد زیادہ بنتی ہیں جو لوگ ڈیلیسز کہا رہے ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ بن جاتی ہیں یہ نارمل ہے ان کو کبھی پانی نکالیں کوشش نہ کریں یہ بہت بڑی ہو جائیں کوئی پرابلم دے پھڑ جائے پھر کچھ کرنا پڑتا ہے اس کا یہ بھی دیکھ لیں تو یہ سسٹ یہ ٹوٹل لیکچر ہے ابھی اگلے لیکچر میں میں سٹیج ایک اور دو کے بارے میں ڈائیٹ پلان دوں گا یہ لیکچر آپ سن لیں اچھی طرح یہ کیو ریبل ہے اس میں کسی چیز کیوں نہیں سوائے پریشن کے پتی اس لیے میری ریکویسٹ ہوگی کہ جب پتھری بنیں اس کو لائٹ نہ کریں دو سے تین افتے بعد اٹرسونڈ کرائیں درس ختم ہونے کا مطبعہ نہیں کہ پتھری نکل گئی ہے گردہ کام کرنا چھوڑ دیں تب بھی درس ختم ہو جاتی ہے تو یہ پورا اٹرسونڈ ٹیک کرائیں جب تک پتھری نکلے نہ آج کل نائنٹی نائن پرسنٹ پتھرییاں بغیر اپریشن کے نکل رہی ہیں مشینے لیزر سب کچھ آگیا اس لیے رکاوٹ اگر ہو تو اس کو فوراں دور کریں تک گردے فیل نہ ہوں اچھا جی اللہ حافظ